بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزہ رہیں خوش رہیں باد رہیں خوش رہیں بانتے رہیں آج کی ویڈیو کا آغاز جو میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے یہ ایک آزار پڑا ہے اس کو ٹریسنگ ویل بولتے ہیں جو سٹیچنگ کے کام میں بہت کاراں جو استعمال ہم کس طرح سے کرتے ہیں سٹیچنگ میں لاب بنانے میں فٹنگ کی سلائی لگانے میں اور چاہم لیس یا پائپین لگائیں تو اس میں بھی یہ ہماری کافی ہیلپ کرتا ہے اس کا استعمال تو چلتے ہیں اس کی ویڈیو طرف اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو میں آج کل تو ایک زیادہ تر ایسے ہی دارہ جس پہ گھلا بنا ہوا تو جین سوٹوں پہ گھلا بنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہمیں جے پی بکرم کے ساتھ گھلا بنانے میں بہت دکت ہوتی ہے خاص کر جو بگنر ہوتی ہیں بچیاں جو نیا کام سیکھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اور گلے کو بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جب بھی یہ کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو گلے کیا ڈیزائن بنا ہوتا ہے دونوں کو ایک جیسا کر کے ہم نے اس کا سینٹر بنا لینا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی میں نے اس طرح سے سینٹر بنا لیا اب جو گلے کی یہ کھلائی ہے یہ جن کا سوٹ ہے ان کے حساب سے یہ کھلائی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کو جو کھلائی چاہیے وہ ساتھ انچ تک ہے اور تقریباً یہ کھلائی اس کی جو آ رہی ہے یہ نو انچ ہے تو نو انچ اور سات انچ میں کافی گئے پا رہا ہے اور بہت زیادہ ان کا پھیلا ہوا گلہ بنے گا اور اس کے بعد جو گلے کی ڈیپنس ہے وہ بلکل صحیح ہے یعنی کہ یہ سات انچ آ رہی ہے جب ہم اس کو تیار کریں گے آدھا انچ اوپر سے سلائی میں آئے گا تو یہ ساڑھے چھے انچ بات جائے گا یہ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن مسئلہ ہمیں اس چیز کا ہے اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گلے کا لیول ایک جیسا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے نشان لگا لینا ہے جتنا ہمیں گلہ کھلا چاہیے تو مجھے یہ سات انچ کا گلہ کھلا چاہیے تو میں یہاں پر ساڑھے تین کا ایک نشان لگا لوں گی تو ساڑھے تین کو جب ہم کھولیں گے تو یہ سات انچ پر خود بخود ہمارا گلہ آٹومیٹک تیار ہو جائے گا اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے یہ ساڑھے چھینج تیار چاہیے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ساڑھے تین کا ہم بوکس بنائیں گے یہاں سے بعد ہم نے جو یہ نشان لگے ہیں انہی نشانوں کو ہم نے کور کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے ہلکے ہاتھ سے اس کو گولائی دے دینی ہے گولگلہ ہمارے پاس تیار ہے یہاں سے اس کا تھوڑا سا پرنٹ کو وائٹ آ رہا ہے گولائی ہم نے دے دی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جے پی بکرم لے لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ چھے انچ ہے اور جو نیچے کو لمبائی ہے وہ نو انچ ہے یعنی کہ آپ نے اپنے گلے کے ہی ساپ سے لے لینی ہے اور اس بکرم کو ہم نے شلٹ کے نیچے رکھ لینا ہے اس طرح سے پلکل ایک جیسا کرتے ہوئے اب ہم نے یہ لے لینی ہے چلتی ہے بزار سے بلاسٹک بکرم وغیرہ جنہوں نے رکھا ہوتا ہے تو ان کے پاس یہ چیز موجود ہوتی ہے سٹیچنگ کا کام بچیاں کرتی ہیں تو ان کے لئے یہ لازمی ہے کہ یہ لے کے رکھنا اس سے جو ہے نشان لگانے میں جیسے گلے کا ہو گیا فٹنگ کا ہو گیا تو اس چیز کے نشان لگانے میں یہ بہت تارام ثابت ہوتی ہے تو آپ جیسے کہ ہم نے یہ گلہ بنایا ہے گلے کے نشان لگایا ہے کپڑے پر ہم نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے جو اس کی یہ بنا ہوا حصہ اس میں ہم نے اپنی اگلی رکھنی ہے اور جو ہم نے نشان لگایا ہے بلکل ان نشانوں کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے پکڑتے ہوئے دباؤ دینا ہے اور اس کو جو گلے کی ہم نے راؤنڈ میں شیپ بنائی ہے اسی شیپ میں ہم نے اس کو گھوما لینا ہے تو جو ہم نے بکرم نیچے رکھا ہے یہ اس کے اوپر اس طرح سے نشان آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ نشان آ گئے اب ہم ان نشانوں کو دوبارہ گہرہ کر لیں گے اور باہر سے پونے انچ جن کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے اس گلے کو یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے چیز ہم نے وہاں پہ بنائی تھی یہ وہی چیز یہاں پر بھی بن گئی ہے گلہ ہم نے کٹنگ کر لیا اور اس کے سائیڈ پہ ہم نے فیبرک گلو لگا کے اس کو کنارے فولڈ کر لی ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ شلڈ کو کھول لینا ہے اس طرح سے کھول لینے کے بعد اب ہم نے ان دونوں کا سینٹر بنا لینے تو اس کا تو یہ بنا ہوا اور جو گلہ ہے اس کا بھی یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے تو اس کو سینٹر سے برابر رکھتے ہوئے ہم نے اس بکرم کے ساتھ سلائی لگا لینے ہیں سلائی لگا لینے کے بعد گلائی میں جو آ رہا ہے کپڑا اس کو ہم کٹ لگا لیں گے اور پھر اس کو بیک سائیڈ پر پلٹ لیں گے ہم نے یہ گلہ بہت ہوتی بنا کر تیار کر لیا ہے دیکھیں نیچے سے بکرم اور اوپر سے گلے کی جو شیب ہم نے جتنی اس کی کھلائی اور چھڑائی ہم دینا چاہ رہے تھے اس حساب سے ہی دیکھیں اس کی کھلائی اور چھڑائی آگئی ہے گلے کا پرنٹ بھی خراب نہیں ہوا تو اس چھوٹے سے اوزار کو اپنے پاس ضرور لے کے رکھیں یہ بہت کام کی چیز ہے اس سے آپ کی بہت سے پروبلم سورپ ہو سکتی ہیں تو میں نے آپ کو اس گلے کا ریویو دیا ہے کہ ہم گلے کو کس طرح سے اس ڈریسر ویل کی مدد سے بنا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بھی اس کا کمال دکھا سکتی ہوں کہ ہم فٹنگ میں اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے شیلٹ کے فرنٹ پر ایک سائیڈ پر فٹنگ کے نشان لگائے ہوئے ہیں اور دوسری سائیڈ پر نہیں ہیں اس سائیڈ پر بھی نہیں ہیں اور اس سائیڈ پر بھی نہیں ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ویل لینا ہے اور اس کو یہاں پر اپنی انگلی سیٹ کر لینا ہے یہاں پر جو اس کا یہ گیپ پناہ ہوئے تو اسی ٹریسر ویل کی مدد سے ہم نے اس کو دباؤ دینا ہے بلکل اس کو سیدھا پکڑنا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو جو بھی ہماری فٹنگ ہے اس کے حساب سے ہم اس کو یہاں پر ٹریس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں دوسری طرف سے یہ تو اس کے نشان ہے اور کس طرف سے یہ دیکھیں یہ ٹریسر ویل کی مدد سے نشان اس پر آگئے ہیں یہ ویگ کا بھی اسے وہ فرنٹ کے تھے اور یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بھی یہ نشان نمائی ہوگئے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ فٹنگ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی بہت آرامد ہے جب ہم فٹنگ کریں گے چاہے آپ چوک کی مدد سے دوبارہ ان کو گہرا کرنے چاہے تو اس کو ایسا ہی رہنے دیں اور اپنے جب فٹنگ کی سلائیں لگائیں تو یہ نشانوں کی مدد سے آپ جب اپنے سوٹ کی جو فٹنگ ہے اس کے حساب سے اس کو کور کر سکتے ہیں کو